جو جواب ملن کھپید انیس سو ٹیون جاں میں پاکستان تھے ہو چھن سالن کھپو محمود علق عثمانی کے رہو جے سندھ ماز چھائے کراچی سوبیجی گال کئی ہوئی انہ کے چھڑیوں انیس سو ستر میں مرزا جواب بے کے ہو جے کراچی مہتو پولیچن گورنمنٹ چی گال کئی ہوئی انہ کے چھڑیوں نواب مزفر کے رہو جے سندھن کے باہر قدی انہیں پتھان مہاجر پنجابی متحدہ ماز چھائے ہو جے کہ ان وقت جی ایم سید خط لکھی سندھی مہاجر بھائیچے رہی گال کئی ہوئی انہیں جواب میں جو خط ہوئے ہو وہ اب مہربانی کرے سید سردارمن صاحبہ سنگیتے ایوان میں پڑی گدائے سردارمن صاحبہ سنگیتے ایوان میں پڑی گدائے کہ جواب ملیو یہ گال محرومی جی کونے جے محرومی ہو جے جے انتظامی سوبیجی گال کن کشمو اور ننگر پاکر جو مانو کرے جی کے کراچی پرے دی پوے تاہت کراچی میں ویٹھا لائے ہو سب تاہاں گورنڈر تاہاں جو تیرن سالنکھا ویٹھو ہے ملک میں صدر اردو گالہ ایدر ویٹھو ہے ہند چیف آف آرمی سٹاف آرمی ہے جو تاہاں اردو گالہ ایدر گرہ ہوا اہو نسو سمجھا تھا ساہاں جو اردو بھاورن کے کا محرومی ہے محرومی ہے بنیاد تتماسوبے کہ اے سندھ کے ورائن جی گال کہو تھا ہی گال محرومی جنائے گال بنسوبے جی ہے انہیں کریں انہیں کریں اسی آج چون تھا یہ تو فلور پہ بھی چون تھا تب مہربانی کریں تب وہاں اچھی سندھ کے اون کہو ہک دفعہ خدا جو واستو ہے سندھ جی ممتا جی ہے محبت جو احساس جل میں پیدا کہو اکی دفعہ دسو تہی جے کو سندھو دریائے جے کو اتاہاں نانگا پربت کھائیں تبت کھا نکرے تو یہ اتاہ کھاں تلکن دو تلکن دو پانی کھنی اچھی تو اج کراچی میں تاہ انہیں جا عمرت دھوکہ پیتا ہے اج تاہ انہیں جل دھارا ماں پانی پیتو ہے تاہاں تھوڑ لو جا احساس کریں پنج پان کے سندھ ماؤ کریں بھومی پتر سنات سوائل تھی تین جو لطف کہہ رہو ہے اللہ تاہ چھا یاد کر دو کال ہی تے اساں جے گڑے دوست دیوان چند چاولہ صاحب متھے دے بجے چھو کتاب رکھی اگلی تمام فنیں مظاہر ہوئے ہوئے اگلی تقریر کہی آہاں آہاں دوست موجود نہ آئے تھے پر آہاں اسپیکر صاحب یہ توسط شاہن ساں مخاطب تھیا دو چاولہ صاحب تو سکھر میں میں مخاطب اسپیکر صاحب سے ہوں چاولہ صاحب آپ کی باری آنے والی ہے پھر آپ جواب دے دیں نہیں نہیں آپ مجھے دلیل سے جواب دیں آپ بیٹھ جائیں پھر آپ سائی یہ تانرن سیدھ مسلوہ اصل میں مسلوہ آئی ادم برداشت جو آہاں جو ٹائم بھی پورا تھی آؤں کون اتھو اس جدے ہتے دمانتی پہ آؤں کے موقع دے کون اتھو اس مجھو رائٹ تو تھے آؤں پہ یہ موقع بیان کریا کوئی صبح ہوتا دلیلن سا جواب دیو پساوری تھا یہ دلیلن سا جواب دیتا سی گال موقع دلیل جی آئے اے لوجک کے ریزنس پہ گالا ہے مو گال کہی اسا جو موزیز میمبر رہتے ہوئے ہو وائنڈ اپ کیوں سپیچ کی آؤں کہاں پہ اسے اسا جو موزیز میمبر ہوئے ہو جے مطے دے ہی رکھو آجا آؤں چوان تو تب مہربانی کرے آپ کی باری آئے گی آپ جواب دے دینا آپ کی باری آئے گی آپ جواب دے دینا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں ہکرے دیئے ہوئے موزیز میمبر مہربانی کرے گیتا مطے تے رکھی بودھائے تا مو سندو جے کنارے تے جنم ورتو اے سندو ماں پانی پیتو اے سندو جی جل پوجا انجے ودن کئی انجے ودن وید لکھا انجے کنارے تے وہ گیتا رکھی اسیمبلی میں چوے تا موکہ سندو جو ورانگوں تبو لائے تا اسی مندازید صاحب جی جذبات ہے جکا ہوں جی شدت ہے ہوا بہتر ہوں جی وہ پنجو مل بھیل ہوئے ہو کل لیتے اسے پسا جی موزیز میمبر جے کوب دائے تو تو انجے بارے دن انجی ننڈی دیئے انجے بارے دن پانے میں رانت میں کئی عمر کوٹ جے گلن میں اے اکڑے دیا چی انجی دیتی انجے چوے تے بابا مکھے بھی دی چوکری پارے جی پارا تو نو ہے تا تو غدار جی دیئے ہی تو جو پی جے کوئے وہ سندھ ورائن تو چاہے چی مونے دی تے کہے وہ دھانے مکھے پہنے جو رستو علک کرنو ہے آؤں انہیں ممبر کے سلام پیشتو کہ جا اسی چاہوں تھا آچو اجی بس اتا کہ چاہوں تھا آچو دھرتی ہے جا پٹ تو سناف سوائل تو آگا صاحب آؤں تا سردار شاہ سائی قائم علی شاہ اسی سب ہی معاجر بیٹھائی ہوں یہ سب بروچ یہ کہیں معاجر ہیں کرد بیا دھرتی جا حلالی پٹن جو انہیں دھرتی کے انہیں قبول کہے ہوئے دھرتی جا سناف سوائل کا وٹائل دین دھرم سب دھرتی جایا دھرتی آئے اتم انسان انجی آجائی ہے جو آئے بھو بھرم انہیں کرے یسی چاہوں تھا تو ان کے ہو آخر میں آؤں تا جی رو اجازت صاحب پہنے جو شہر ہے وہ مقاتب تھی آؤں پہنڈ چاہے تو انہیں موضوع تھی ہے رب صاحب الہی شیر پڑھ دو ہکلو مکہ پڑھ رہا ہے کیا ہوں شائر ہیں رب بھائی تو ایکسپئرٹ ہیں شائر ہیں شائر وہ تو اب مقابلہ کر آکے دیکھیں بہت بڑے بڑے شائر ہیں اسالہ سندھ وطن آئے اساں کے روعت پاتل اسالہ جر بدن آئے اسالہ سندھ وطن آئے اساں کے روعت پاتل اسالہ جر بدن آئے یا یا زمین موجی یو موجو گگن آئے یا ی بیشت موجی یا یو باغے ادن آئے یو دل دیس موجو آ بنا جینجے اگھارو ماں وطنی ویس موجو آ چوی تو جسم موجی تا یو تو ویس لائیں دے چوی تو جسم موجی تا یو تو ویس لائیں دے کرے لیڑوں لنگن جو تو بدن موجو گرائیں دے کندے تکرا محبت جا نوہ نقشہ بڑائیں دے یہ ناتک رچائیں دے لکھی جے وار کرنوں تھے اساں کے روح پہنجے کھاں اگر جے دھار کرنوں تھے اچے کو خون جو دریا اول سو پار کرنوں تھے گنگا جمنا جے پانیے ساں گنگا جمنا جے پانیے ساں نبھائیو کون تو ناتو سندھو جے جلتے جیندے سندھو ساں ویرتو لاتو سندھو جو پی آ مہنجو سندھو جا ماو وانگو را وطن میں ساہ جن جو آ وطن تن جو بدن آئے وطن تے جن پڑیو کلمو وطن تن لے کفن آئے اسا لے سندھ وطن آئے جیسے موسیقی